اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید حریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے ویورج یہ جی صبح 10 بجے کا ٹائم ہے تو میں پینے لگی تھی چائے چائے پی کے تو میں پھر جی گھر کے کام چھوٹے مٹے کروں گی اور اس ویلاگ میں میں نے دو دن کے ویڈیو فلی پیٹ کر دیے ہیں تو میں نے کہا چلیں آج جو ہے ویورج کے ساتھ یہ جو ہے ویڈیو شیئر کرتی ہوں یہاں پر جی میں کشن کے جو کور ہیں یہ چین کار رہی تھی بیٹ شیٹ تو کچھ دن پہلے ہی میں نے چین کی تھی تو یہ کشن رہ گئے تھے تو میں نے کہا چلیں ان کو بھی چین کار لیتی ہوں کیونکہ یہی دماغ میں چار رہا تھا کہ ان کو چین کرنا ہے ان کو چین کرنا ہے ان کو دونا ہے تو آج میں نے کہا چلیں ان کو بھی دو لیتی ہوں یہ کرٹن شاور تھا جو تو یہ بھی دونے والا تھا تو یہ بھی میں نے دو دیا تھا تو مشین میں نے چلا دی تھی پھر روک گئی تو باہر میں نے کپڑے پھیلا دیے تھے یہاں پر جی موسم میں دیکھ رہی تھی اور کافی اچھا موسم تھا نا یعنی کہ گرمی تو تھوڑی تھی لیکن یہ کہ ہوا ویرہ بھی تھی نا بہت زیادہ گرمی نہیں تھی یہاں پر جی طلحہ کون لینے آئے تھے تو جی آئس کریم ان کو میں نے دی ہے تو ساتھ وہ جی دہا کے لیے بھی لے گئے تھے اور یہاں پر جی دوپیر کا جو ہے ٹائم ہو گیا نا کھانے کا تو مجھے یہ تھا کہ آج نا یہ چاول بنا لیتی ہوں علوہ لینا تو ساتھ میں نے تھوڑا چکن بھی ڈال دیا تھا تو یہاں پر جی میں آلوہ لے چاول بنا رہی تھی پلاو بنا رہی تھی یہاں پر میں چکن کی بنائی کر رہی تھی اور اچھے سے جب چکن کی بنائی ہو گئی تو پھر میں نے پانی میرا ڈالا اور یہ دیکھیں جی یہاں پر چاول ہو گئے ہیں تیار اور بہت مزے کے بنے تھے اور ابنا تھوڑی میرے پاس فریج میں پڑی ہوئی تھی کدوگاش کی ہوئی جو اچھے نا تو وہ بھی جب میں نے دامل گایا نا چاولوں کو تو وہ بھی بیچ میں ہی میں نے ایڈ کار دی تھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ صرف خود کی یہ مزے کے چاول بنے تھے نا اور یہاں پر جی میں بنائی رہی تھی کچھے کی میکے کباب تو یہ جی شام کا ٹائم تھا نا سپینٹ کو بڑے پسان دا یہ کچھے کی میکے کباب تو میں نے کہا چلیں یہ ان کو بنا دیتی ہوں تو یہ جو ہے پوری ریسپی تو میں نے شیئر نہیں کی کیونکہ بودھ دفعہ چینل پر میں شیئر کر چکی ہوں یہ کچھے کی میکے کبابوں کی ریسپی تو آج پاس یہ ایک دو کلپ میں نے دیا تھا تو یہ بھی بیٹ میں ہی میں نے ایڈ کار دیا ہے تو بہت مزے کے بنے تھے اور جنبی سے بن گئے تھے اور یہاں پر جی تاہا کھے رہے ہیں یہ کلپس ہیں جو بیورز یہ نیکس مورننگ کے ہیں تو یہاں پر جی تاہا کھے رہے تھے بڑے مزے سے تو میں نے جو ہے ان کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا دی اور آج نہ مجھے کچن کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے تھے تو میں نے کہا چلیں وہ بھی کار لیتی ہوں کیونکہ زیادہ تو پھلاو مجھے ڈالنا نہیں تھا پھر جو ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے یعنی کہ سارا یکی دفعہ کام کرنا تو اس طرح میں تھوڑا تھوڑا کار لیتی ہوں جار میں جو ہے یہ گراش بادام ہتم ہوئے تھے تو ان کو بھی جو ہے مکسی میں میں نے تھوڑا کراش کر لیا تھا اور اس طرح جار میں ڈال دیا تھا کیونکہ پھر سویٹ ویارہ بنانی ہو جب تو کراش کراش کی ہو نا تو پھر بڑی آسانی رہتی ہے جب بھی کوئی سویٹ ویارہ بنانے لگو نا تو پہلے سے جو ہے یہ کام ہتم ہوا ہوتا ہے ورنہ پھر یہ کام بھی اگر کرنا پڑے تو پھر جی بڑا لمبا کام لگتا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے جار ویارہ بھی بھی خراب ہوگا تھا اس کی سیٹنگ چپ جو غیرہ کی جو میں نے چلیں اس کو بھی سیٹ کار لیتی ہوں تو اس کو بھی میں نے سیٹ کار دیا تو یہاں پر بڑے بیٹے سے میں نے منگوار منگوار لیا تھا نا یہ سیرلٹ اور یہ کھیڑے بھی رہا نا تو برکار کے پاس ہی لگتے ہو پر مارکیٹ دو در سے وہ لے آئی تھی نا تو کافی ٹیشو در سے مجھ جاتا ہے اور یہ پانی بھی رہا ہو یہ گروسری جو آگے کلپس چاہر رہے ہیں یہ ہسپینڈ لے کے آئے تھے نا سور سے اور آج کال چھوٹی ہیں تو زائر سے بات ہے بچوں کا دل یہ ہی چاہتا ہے کہ ہر وقت ہم نہ کچھ نہ کچھ کاتے رہیں کیونکہ وہ گار زائر سے بات ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے تو پھر زائر سے بات ہے چیزیں بھی اسی صاحب سے ہی لانی پڑتی ہیں یعنی کہ جلدی جو ہے گروسری جو ہے لانی پڑتی ہے کیونکہ ناشتے دوپیر کے کھانے اور دینر کے علاوہ بچوں کا دل کرتا ہے کہ ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کاتے رہے نا تو ہیر یہاں پر جی ہسپینڈ گروسری ویرہ لے آئے تھے پھر میں نے بچوں کو ساتھ ملایا اور گروسری ویرہ جو ہے سمیٹ لی تھی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کام مجھے بڑا لگتا ہے نا بڑا کام کافی لگتا ہے یہ مجھے گروسری ویرہ سمیٹنے والا نا تو پھر یہ ایک بچے بھی ساتھ تھے تو جو چیزیں فریج میں رکھنے والی تھی وہ فریج میں انہوں نے رکھی اور کچھ چیزیں میں نے رکھی جو سٹور ویرہ میں رکھنے والی تھی پہلے میں نے کچھ گروسری رکھی تو پھر جو ہے اس کو سمیٹا وغیرہ بچوں کو ساتھ ملا آکے نا تو پھر جو ہے باقی کے شاپنگ بیٹ کھولے پھر انہوں سے گروسری مکالے کیونکہ اگر ایک ہی دفعہ ساری رکھتے ہو تو پھر سمجھی نہیں آتی کونسی چیز کہاں رکھنی ہے بسان اور جب تیر طلا بھی چھوٹے تھے نا تو وہ بھی کافی یہ شوک سے کھاتے تھے آپ بھی کھاتے ہیں لیکن یہ کہ اس وقت بھی بہت زیادہ انہیں بسان تھی نا یہاں پر جی گروسی وغیرہ ہم نے ساری سمیٹ لی تھی اور یہاں پر اب میں تربوز کاٹ رہی تھی نا مجھے یہ تھا کہ کٹ کے فریج میں رکھت ہوں تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے نا اور بیچوں کے بیار والا ہی تربوز لے کے آئے تھے مجھے یہاں پر اب میں آپ سے جاتی ہوں اجازت تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کر دیجئے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو ساکھ سکائے ضرور کیلئے تو یہاں میں آپ سے جاتی ہوں اجازت میری طرح سے اللہ حافظ